چوتھی چیز نکاح سے پہلے تحقیق نہ کرنا یہ بھی بہت سارے جگلوں کی وجہ بن جاتی نکاح سے پہلے تحقیق نہیں کیا ہو گیا نکاح سے پہلے لڑکی نہیں دکھائے گی لڑکے کو نہیں دکھایا گیا اب اس کو شادی کو پسند نہیں آتا تحقیق نہیں ہوگی تحقیق سمرا ہر خسم کی شادی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جب تم کسی سے شادی کا ارادہ رکھو تو اس خاتون کو دیکھ لو اس کا مطلب کیا ہے دوسرا ہاتون بھی اس کو دیکھ لیا اب دو سیشن تو نہیں ہوگی نا لڑکے کی دکھائی کا سیشن لڑکے کی نہیں دونوں جب آمنی سامنے ہیں تو لڑکی بھی لڑکے کو تب دیکھیں گی جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے آئیں گا یہ ہے نا اس کا معنی اب نہیں دکھایا گیا شادی تو ہو گئی اس کے بعد پرولم چال اب اللہ رحم کریں میں نے لوگوں کی گفتگو سنا پرانے خیالت کے لوگ دین اور شریعت سے دور ان کی خیالت کیسے ہوتے ہیں کیا زمانہ آگیا بچے بڑھے لڑکی بتاؤ کیا زمانہ آگیا ہمارا زمانہ اب بنے بیٹے اس سے شادی ہو اببا تو بولے شادی کی راتی پہلی بار ہم نے دیکھے ہم دیکھے کیا ہوا ڈرے نہیں ڈرے کیا وہ سب بات کا مسئلہ لیکن تب ہی دیکھے بولے پہلی بار ہم نے کیا زمانہ آگیا بولے دکھانے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بولے لڑکیاں بڑھے دکھاؤ لڑکیاں انہوں نے کیا سمجھا جو کلچر میں چل رہا وہ اسلام ہے یہ ایک صحابی کا واقعہ سننے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نکات ہے ہوگا میرے گھر میں کہا دیکھا اس عورت کو کہا نہیں دیکھ لے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے اگر ایک بار نے فرما ان ساری عورتوں کی آنکھ میں نقص ہوتا تھا دیکھ لے ایک بارے تو بعد میں تو کمپلین کریں گا اس کے دیکھ لے گا انہوں نے دیکھا پھر حدیث تو یہ ہے کہ سنت تو یہ دیکھ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاتون آئی کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے کہ والدہ نے وہ کافر تھے تو کوئی ولی نہیں ہے اس کا اللہ کے رسول ولی بھی بنیں گے اس کے وقت کے چونکہ آپ حاکم بھی ہے اور نبی بھی ہے ہے نا اس نے کہا آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے رسول نے اسے اوپر سے نچ تک دیکھا پھر چہرہ پھیل لیا کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں دیکھا پھر چہرہ پھیلے نکاح کے لیے نبی نے بھی دیکھا ایک صحابی کو دیکھنے کا حکم دیا ہم کیا بڑھ رہے کیا زمان آ گیا بڑھ رہی دکھا بڑھ رہے لڑکی لڑکیاں کیا بغا بات ہے بھولی کیا بے شرمی ہے بھائی یہ کنسی بے شرمی سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھنا چاہیے میں یہ نہیں بولا جو کلچر میں چاہیے دیکھو گھومو پھر ساتھ شادی کی شاپنگ کرو نہیں نہیں میں خالی دیکھنے تک بات کر رہا ہوں میں تو بتا چلا بھولے کیا بھولے ان کی تھی شادی ہوئی دونوں ساتھ شاپنگ کر رہے بھولے شادی کی آہا یہ اسلامی طریقہ ہے لیکن دیکھنا چاہیے تو آپ کیا وہ دکھایا نہیں گیا شادی سے پہلے تحقیق نہیں ہوئی دکھایا نہیں گیا پرابلم لڑکے سے پوچھا نہیں گیا لڑکے کو بس زور دیا جارہا تم کو یہ گھر میں شادی کرنا ہی ہے لڑکا بولتا مجھے نہیں کرنا اس کی ایکس وائی زیڈ ریزن ہو سکتا اس کو اور لڑکی پسند ہو ہو سکتا وہ لڑکی کو نہیں چاہتا ہو ہو سکتا اس گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہو جو بھی اس کی وجہ ہے نہیں تم کو کرنا پڑھیں گا اب بنے زبان دے کے آ گئے کونسی کاٹ کے دیے زبان یا واپس بھی لے سکتے دے دیا نہیں چاہتا نہیں کر لو وہاں تو بیچارے کو بٹھا دیتے اس کے دل سے ہے نہیں اور وہ بعد میں کیا کرتا کیا بولتے ہیں لڑائی شروع کر دیتا ایک دوسرے سے سمجھو کلاشس چال ہو جاتے شادی کے دن سے اس کو پسند نہیں ہے لڑکی سے پوچھا نہیں گیا کہ لڑکا پسند تھا ہم بھی تحقیق نہیں کرتے شادی سے پھلے گی لگا آپ نے بچی سے پوچھا بھائے لڑکا پسند نہیں پسند ہے نہیں ہمارے خاندان میں دیکھنا دکھانا دور پوچھنا تو دور کیا اببہ نے بول دی یہ تو یہ ختم نہیں یہ چودہ سو پچاس سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ حق دے چکے ہیں کہ ان کی بھی چوائس ہے یہ اسلام کی خوبی ہے بھائی دکھاؤ دیکھو پسند کرو لڑکا بھی ہاں بول سکتا نہ بول سکتا لڑکی کو پور رائٹ اللہ مارنے کا اس لڑکے کو نہیں کرنا چاہتی ہے لڑکا کوئی ضرور نہیں ہے اس کو جو بھی وجوہات ہو خانسہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا مجھ سے نہیں پوچھا تھا زبردستی کی فورس کیا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ترہ نکاح توڑ دیتا ہوں اسی مجلس میں آپ نے نکاح توڑ دیا اس حالت ایک خاتو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نہیں کہا میرے والدہ نے زبردستی کیا مجھ سے نہیں پوچھا آپ نے کہا ابھی توڑ دیتا ہوں اس نے کہا نہیں لیکن مجھے لڑکا پسند آتا تھا کنٹینیو رکھو اگر نہ پسند آتا ابھی توڑ دیتا ہوں کیا رائٹ سے یہ کتنا اوپننس ہے اس دین کے اندر کام جا رہے ہیں بتاتے نہیں ہیں اور بہت پرولم ہوتے ہیں اچھا شادی سے پرے تحقیق نہیں کی خاندان کیسا گھر کیسا اب بعد میں پرولم چال ہو رہے تو پھر لوگ صحیح بول رہے تھے جی فالانا پہلے کرنا چاہیے سارا ویریفکیشن یہاں دیں ٹھیک ہے اب ہو گئی تو پرانے خصے مت نکالو کہ پہلے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا یہ پانچ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا